انڈیا پاکستان کی ریکٹ میچ کی جو بات ہے وہ ابھی بھی طول پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسی بیچ جہاں پر کشمیر کی بات کرے یا جمہو کے کئی علاقوں میں بھی جس طرح کی تصویریں دیکھنے کو ملی تھی اس کے بعد جہاں سکمز سے اب ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے جہاں سکمز کشمیر میں پڑھنے والے چھاتروں نے جو ہے کس طرح سے اس کی جو ایک طرح سے سیلیبریشن جو ہے وہ کی تھی لیکن اس کے بعد جہاں جمہو کی رہنے والی ایک لڑکی نے جب ایک طرح سے اس پر آواز اٹھانے کی کوشش کی ایک طرح کی مدد جو ہے وہ پولیس کی کرنے کی کوشش کی اس کے بعد جو ہے کس طرح سے اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کس طرح سے اسے نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہی تمام سوشل میڈیا پلیٹفارمز کے اگر بات کریں تو سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی اس لڑکی کی تصویر کو جو ہے ایک طرح سے وائرل کیا گیا اس کا نام جو ہے وہ بھی سازہ کیا گیا وہیں اب اسے جو ہے کس طرح سے درانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے کھلے آم دھمکیاں جو ہے وہ بھی دی جا رہی ہیں جہاں پر پورے معاملے کی جانکاری آپ کو دے دیں کہ جس طرح سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی جیت ہوتی ہے اور اس کے بعد جہاں پر بھارت کی بات کریں کئی علاقوں میں ایک طرح سے جشن جو ہے منایا گیا جہاں پر بھارت کی ہار پر کس طرح کی سیلیبریشن جو ہے وہ کی گئی اسی بیچ سکم سے یہ معاملہ جو ہے سامنے آیا ہے کیا کچھ پوری جانکاری ہے اور کس طرح سے اس پورے معاملے پر جو ہے اب بات کی جا رہی ہے اس پر چلی تمام باتشیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سمداتا انیل شرما جو چکے ہیں انیل آپ سے جاننا چاہیں گے کیا کچھ یہ پوری بات ہے جہاں پر یہ معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک لڑکی نے جب ایک طرح کی آواز جو ہے اٹھانے کی کوشش کی ہے پولیس کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے بعد اب اسے کھلے آم جو ہے ایک طرح سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں دیکھیں اچھے دنوں میں آپ کو صاحب طور پر ظاہر بتانا چاہوں گا جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت پاکستان کا میش تو ہوا مگر اس کے بھاوجود کشمیر کھاٹی میں سب سے پہلے جشن منایا گیا حالکہ بھارت جیتا تو کیا اسی طرح کا جشن جو ہے کشمیر کھاٹی میں منایا جاتا اور اب سوال یہ تھے کہ سکنس ہو یا پھر کشمیر کھاٹی کے اور ببین علاقے ہوں وہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے ہی زور شور سے جو ہے وہ جشن منایا گیا وہیں پر سکنس کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سکنس کے اندر جو ہے بہت سارے ایسے بچے ہیں چاہے جو دیش ویدی سے وہاں پر پڑھ رہا ہے چاہے وہ جمہو کشمیر کے بچے ہوں چاہے وہ دیش ویدی کے بچے ہوں تو وہاں پر جو ہے بچے پڑھ رہے تھے حالکہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کی کوئی گتی ویدی ہو رہی ہے تو انہوں نے اس چیز کی آواز کو بلند کیا مگر آپ نے دیکھا ہوگا کل دیر رات ہوتے ہوتے اس بچی پر جو ہے کہنے کہیں جو ہے ایک تھرچ جاری کیا گیا اور کہنے کہ یہ جو چھوٹی سوچ رکھنے والے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کہنے کہ یہ چھوٹی سوچ رکھتے ہیں اور اس بچی کا جو ہے ایک سوشل میڈیا کے مادم سے اس کا فوٹو بھی بائرل کرنے کے کوشش کی اس کے نام کو بھی ہم اس کا نام نہیں بتانا چاہیں گے مگر وہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے اس کے تحت اس کا نام نہیں جاری کرنا چاہیے مگر اس بچی کا انہوں نے نام بھی جاری کیا اس کا فوٹو بھی بائرل کیا اور اس کو پوری طرح سے تحت کرنے کا بھی کوشش کی حالانکہ سکرمز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سکرمز کا اندرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں پر جو دیش ویدیش سے رہے رہے ہیں حالانکہ انہوں نے سرکشا کی ویوستہ کی مان کی تھی وہیں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پورو ڈیپٹی سی ایم نیرمل سنگھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے ڈی جی پی سے بات کی اور انہوں نے آشواسن دیا ہے کہ ان سب بچوں کو جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بچی کو بھی جو ہے سب سے پہلے سرکشا پردھان کی جائے گی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان شرارتی تتوہ نے اس بچی کو جو ہے پھٹ کرنے کا پریاز کیا ہے حالانکہ سرکشا ویوستہ تو وہاں پر چوک شبندی کی گئی ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں آئی جی پی کشمیر کی تو انہوں نے بھی ان جو دیشورو دی ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے اس طرح کے ہردنگو مچانے کی پوری کوشش کی ہے ان پر جو ہے کڑی سے کڑی کاروائی جو اس طرح کی گتی ویڈیاں کرتے ہیں ان پر کتنی سے کتنی کڑی کاروائی کی جائے گی ان کو کس طرح سے وہ ان سی دھانوں پر جو ہے ایک ملفز کیا جائے گا آپ یہ دیکھنے والا سما ہوگا مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچی کی جان پر اور اس کے باورجورد بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے کشمیر گھارٹی کے اندر کس طرح سے لگاتار سلیکٹیف کلنگز کے ماملے سامنے چلتے آئے ہیں حالانکہ اس بچی کی جان پر لے کر بھی خطرہ ہے حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بچی کی مواد نہیں کروں گا اور سکمس کے اندر بہت سارے ایسے بچے ہیں جو دیش ویدیش سے یہاں پر پڑ رہے ہیں حالانکہ جب انہیں لگا کہ اس طرح کی گتیویدی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو انہوں نے اس جیموکریٹی کنٹری کے اندر اس آواز کو بلند کرنے کا پورا پریاس کیا مگر وہیں پر آپ کو بتاتے چلے کہ اسی بچی کو انہیں بچوں کو اب نشانہ بنانے کا پورا پریاس کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے آپ نے یہ بھی کہا کہ اسے جو ہے ایک طرح سے آشواسن بھی اب دیا گیا ہے کہ اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس کے پکتہ انتظام کیے جائیں گے لیکن وہیں پر اس بچی کی بات کریں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر وہ کافی ایکٹیو ہے اور ایک طرح سے اپنے لیے پورا سٹین لے رہی ہے اور اپنے لیے پوری اپنی بات جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے کیا کچھ کہنا ہے ان کا کیا ایک طرح سے ڈر جو ہے ان کے اندر جو بنا ہوا ہے یا وہ اپنی ایک طرح سے بلند آواز جو ہے اسے اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہی ہے دیکھیں میں صاف طور پر آپ کو ایک ایک ایکزمپل دینا چاہوں گا ایکزمپل کے طور پر میں آپ کو رکھنا چاہوں گا اور میں آپ کو بتاتے چلوں کی جس طرح سے آپ کہیں پر ایسی گتیویدیوں کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ اس آواز کو بلند نہیں کریں گے کیا ہمارا بھائیتیو نہیں بنتا کی ان جیسی گتیویدیوں کو آواز بلند کیا جانا چاہیے اسی طرح سے اس بچی نے جب ایسی گتیویدی کو دیکھا تو آواز کو بلند کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایسی گتیویدی کہیں بھی دیکھیں گے تو اس آواز کو بلند کریں گے کبھی چھپ نہیں رہیں گے ان ایسی گتیویدیوں کا ایسی سوشل جو اس طرح کی ایک انٹی سوچ رکھ کر جو ہے کشمیر خاتی میں رہ رہے ہیں میں چنندہ ایسے جو جو ایسے زیادہ نہیں کہوں گا کہ چالیس سے پچاس ایسی چنندہ لوگ ہیں جو اس طرح کی پوری گتیویدیوں میں جو ہے کھلک ڈالنے کا پریاز کر رہے ہیں حالانکہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے سوکشاکر میں اتنے سوشکت ہیں کہ ان کو موت اور جواب دینا جانتے ہیں اور ہمارے آئی جی پی کشمیر کی بات کریں تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان شرارتی تطووں کو کس طرح سے نبٹا جائے گا ان شرارتی تطووں کو کس طرح سے کڑی کاربائی کی جائے گی مگر اس بچی کو میں اس بچی کی بات اگر بات کرتے ہیں تو اس بچی کے ہونسوں کو میں سلام کرتا ہوں جس بچی نے جو ہے اس پوری آواز کو اٹھایا اور ان شرارتی تطووں کو کہنا کہ اب یہ مانگ کی جاری ہے کہ کڑی سے کڑی کاربائی کی جانی چاہیے ان جیسی گتیویدیوں کو کیونکہ آگے آنے سامنے میں ایسی گتیویدیاں ہوگی تو دیش کے لیے کافی زیادہ خطرہ ہو سکتی ہے بلکل جانیل بہت شکریہ ہمیں تمام جانکاری دینے کے لیے تو جس طرح سے اس ماملے پر اب کڑی کاربائی بھی کی جا رہی ہے اور اس بچی کو ایک طرح سے سرکشہ بھی پردان کی جائے گی اس طرح کی مانگ بھی کی جا رہی ہے اور وہیں آشو آسن بھی دے دیا گیا ہے